رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ سلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعروفہ اولو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالیٰ فِي الْقَلَامِ الْمَجِيدِ فَالَّذِينَ عَامَنُوا بِسْلُّهُ بَلِّللَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ صَدَقَ رُسُولِ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْمِينِ رب شرح لی صدری وعسل لی امری فَهْلُ الْأُقْدَةً مِنْ دِسَانِي بُقْرُهُ وَقَوْلِي لَا يَسُولِي وَسَلِّينَ دَائِمًا عَبَدًا محمد سید القومین وساقلین فَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِينَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّهِ وَالْقَلَمِي يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِمَنْ نَلُوذُ بِهِ سِبَاكَ عَعِنْ دَهُلُو لِلْحَادِثِ الْآمَمِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْقُلُّوا عَالَ النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صُّلُّوا عَلَيْهِ أَسْلِمُوا تَسْلِمًا الصلاة والسلام عليك يا سیدی يا نبی اللہ وَأَلَى آلِكَ آوَاسِ آبِكَ يا سیدی يا نور اللہ حضرت اس کو نہ بالکل سادہ فرما دیں ایک وغیرہ اس کا بند کر دیں سادہ کر کے نہ آواز کھول دیں بات میں گونج نہ ہو بات رپیٹ نہ ہو سادی سی آپ ہمیں آواز دیں تاکہ ان کو میری بات سمجھا سکے بلکل سادہ کر دیں اس کو اور آواز کھول دیں اس کا ذریعہ بلکل سادہ کریں ابھی بھی گونج آپ کی آواز دیں سادی سی آواز دیں ہمیں ایک بار درود پاک پڑھا ہے اور ایک بار پھر پڑھنا ہے لیکن پڑھنا ہاں اپنی توجہ کے ساتھ ہے اور محبت کے ساتھ پڑھنا صلاة والسلام علیکہ سیدی نبی اللہ وعلیٰ علیکہ سیدی نور اللہ جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو سو نہ کر کے پڑھا کریں یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا یہ دو بار درود پڑھنے والا یہ پوری محفل کی جان ہوتی ہے لیکن تب پتہ نہیں آپ کی جان کدر گئی ہوتی ہے یہ پوری محفل کی پوری محفل کی یہ جان ہوتی ہے تو پھر اقبال نے کہا تھا نا یہ مصرہ لکھ دیا کس شوخ نے محرابِ مسجد میں یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہے ویسے نعرے بڑے مارتے ہو لیکن جب قرآن کی آیت پڑھ کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ بھئی رب بھی پیش دا پہ ہے تو دے پرشتے بھی پیش دینے تو وہ نصیبی پڑھنا ہے تو آپ کی آوازی نہیں نکلتی کسی کی جو لمحہ پوری محفل کی جان ہوتا ہے اس لئے وہ تب دو بار پڑھنا ہوتا ہے تو کم اس کم سو نہ کر کے پڑھا کرو یا رب توجہ سے پڑھا کرو کیونکہ ادا بھی ہیں کہ محبت ہو اور توجہ ہو اور یہاں آنکھیں جھکا لیں یہ آنکھیں بند کر لیں یہ دائیں دیکھ کے بائیں بائیں پا یہ ایڈی تنکڑی آخر آئی ہے تو درود رہن دیکھیں تو سجدہ کبھی بھی ایک لے کیا حضور کے ذکر سے زیادہ ضروری ہے دائیں بائیں دیکھنا ہے کیونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب کو نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کرتا ہے تو حضور کی روحانی ہے تو اس کی جانی متوجہ ہو جاتی ہے اب ان کی توجہ میری طرف ہے تو میں تنبو بیخنا پہ ہوں نہیں کیا ہے مثلا تنبو میں میں تو ابھی آیا ہوں آپ تو کب کے بیٹھے گا پھر تنبو دیکھنا گون پر کے اس لئے وہ طرف بھی ان چیزوں سے نکلا ہو اور توجہ لاؤ گا کیونکہ سوفیہ کہتے ہیں کہ درود پاک وہ ذکر ہے وہ عبادت ہے کہ جو کرنے والے کے دل کا تعلق بارگاہ نبوہ سے جھوڑ دیتا ہے حضور صاحب ہے ٹھیک ہے لیکن پھر جس طرح کا ہم پڑھتے ہیں یہ نہیں جوڑے گا کوئی سجد کھوے دیکھنا اور بے توجہ ہی ہوتھ بے دھیانی سے پڑھنا نہیں تو جو ہے اس لئے کوشش فرمایا کرو کہ جب معفل میں آؤ یا مسجد میں آؤ اگر معفل یہ مسجد کا مزا لے نہیں تو کیا کرو آتے ہی اپنی سوچوں والا سوچ بند کر دو باہر سے اپنا تعلق توڑ دو مسجد میں آئے ہو باہر والا سوچ بند کر دو تاکہ اب اللہ کے گھر آئے ہو توجہ اللہ کی طرف رہے ہو معفل میں آئے ہو سوچوں والا سوچ بند کر دو تاکہ نبی علیہ السلام کی معفل میں آئے ہو توجہ بھی اب نبی علیہ السلام کی طرف رہے ہو ہوتا یہ ہے کہ حضرت ہم جسمانی طور پر تو ادھر ہوتے ہیں لیکن نہ ادھر سے ادھر ہوتے ہیں اور نہ ہی ادھر سے ادھر ہوتے ہیں یہ دیکھنا میرے گھر کوئی مہمان آ جائے تو اگر گرمی آئے تو روح افضاء جامشری دودھ سوڈا سکنجوی ٹھیک ہے جی ملک شیک ٹھیک ہے جی ٹینگ ٹھیک ہے جی جو گھر میں ہوگا یا جو اس کو پسند ہوگا کھانے کا وقت آئے گا تو کھانا بھی کھلائے جائے اور اگر مہمان سردیوں میں آیا ہے تو چائے بسکیٹ کیک رس پیٹیز پیزا اور جب کھانے کا وقت آیا ہے تو کھانا بھی کھلائے جائے تو میں کہتا ہوں بندیاں تیرے کار جڑائے تو انہا کوئی کھا پی کے جائے تیرے مالک دے کار رہا ہے وہ خالی جائے وہ پس آئے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پتر تو آئے ہی کوئی نہیں ہے نہ تو ایتھوں آیا اس لئے تو آیا اور تو خالی چلا گیا وہ کسی نے فارسی میں کہا تھا این درگہ ماں درگہ نومی دینی اس طرح اے تم کوئی خالی جاندہ نہیں انہاں خالی جاتے وجہ آئے کوئی بھی نہیں اکبال نے اشارہ دیا تھا لیکن کریں کیا حضرت امت کانوں کا چسکہ لے کے گھر چلی جاتی ہے اکبال نے اشارہ دیا تھا کیا جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سیدہ تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں لیکن کانوں کا چسکہ لیتے ہیں لیکن گھر چلے جاتے ہیں مجھے انی سال ہو گئے جان اللہ اور اللہ کے رسول کو دینی ہے مجھے آج تک کبھی کسی نے نہیں پوچھا تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا سے کیا مراد ہے ایڈے ای پی ایشڈی ہے کوئی نہیں کرنا نو پتا ہے ایسا نماشنا کی مراد ہے تکلیف ہوتی ہے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سکا انیس سال ہو گئے حضرتینی لوگوں میں آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ حضرت ہے من نمازی کس طرح ہے کانوں کا چسکہ لیتے ہیں اور لے کے اپنے اپنے گھروں کو اس لیے ارسا بات آگے جا سکی نہیں اس لیے وہ تر میری گدارش ہے آپ سے جب ذکر کی باری آئے درود کی باری آئے مسجد جاؤ معافت جاؤ سوچوں والی تار کٹ دیا کرو لیکن حضرت میں دوک سے کہنے لگا ہوں ادھر رجانے میں یا کمالیہ میں بیٹھ کے ہم نے کیا تار کٹنی ہے اب تو امت کا حال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اب تو امت سے نیرم جا کے بھی تار کو انگر دیا ہے تواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور وڈ سیپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے ہاں ہوتے بھی امی ایتھے بھی امی تو ہوتے بھی تواف بیت اللہ کا ہو رہا ہے اور کال اپنے بچوں کی امی کو ملا رکھی ہے ہوتے بھی بچیاں دی امی ایتھے بھی بچیاں دی امی وہ بندیا کسی جگہ تصرف اوڈا ہو جا اور تو کتنا بدنصیب شخص ہے کہ تسینے حرم میں جا کے بھی اس کا نہیں ہو سکا تنہوں ہوتے بھی بچیاں ایڈا امینا الپیاری تک لینڈ کی آیا سایتھے رہنا سی امی دک ہو رہی اوڈے بیرندہ گوڑے ہیں بچ یہ ایڈا ہی تنو بچیاں دی امینا الپیاری تک ہی رہنا ہو رہا ہے پھر بچیاں دی امی ایتھے بھی اوڈے نہیں تک ہوتے بھی اوڈے نہیں اوڈے بھی چوک پچھے کال ملائی ہوتے ہیں اللہ کے بندے اڑھائی تین لاکھ تنہیں خرچا ہے سارا نخرا تمہیں چھوک دیا دو کپڑے تن پہ ہیں موت کے مو سے دو ہو کے گزرائے جہاز تجھے بتی ہزار فٹ کی بلندی پہ دے گیا تھا پھر آکے امی تھے پھر آکے یعنے ہیں اوڈے والتیان کر بھئی جہاں دکھا رہا ہے کوئی انہوں مناہا کوئی انہوں رازم کر لیکن کیا کیا ہے تُو نے متعِ غرور کا سادہ فرح بے سود و زیان لا الہ الا اللہ یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیون بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ کبھی مثلا میرے دروازے پہ دس تک ہو میں دروازہ کھول ہوں جا کے تو باہر کو میرا بیلی کڑا ہے میں اسے پوچھوں بھئی کیویں تو آگے سے کہے بھئیو دل کردہ سی پہ تن ملندے کیونکہ جس طور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب ایسا تو کوئی معاملہ رہا نہیں کہ کوئی کسی اینجی ملنے آجائے تو اس لیے میں نے ایک بار اس کو ضرور کہنا ہے چل چھوٹیا کوئی کام مونا ہے دس کی کام نہیں تو پھر آگے سے کہ کوئی کام نہیں آج باتیں ملندے دل کردہ اچھا اچھا میں نہیں ملنے کتنی خوشی ہوگی صرف اس کے یہ کہنے سے کہ مجھے کوئی کام نہیں میں آج صرف تجھ سے ملنے آیا تو میں کہتا ہوں رجانے آلے ہو کمالی آلے ہو بندہ ہو کے ساڑھا دل کردہ ہے کہ کدھی کدھی کوئی سامنے بغیر کام تو بھی ملنے آئے بندہ ہو کے ساڑھا دل کردہ ہے کہ کدھی کوئی سامنے صرف ساڑھے نہیں ملنے آئے تو میں کہنا ہے بندیاں تیرہ بندہ ہو کے دل کردہ ہے تیرہو تیرہ اللہ ہے کدھی تو ہی تنو بغیر مطلب تو یاد کر رہا ہے کدھی تو ہی تنو بغیر مطلب یاد کر اپنی مری طرح تنہوں بڑی چک دی ہے کوئی کاموں آیاتیں آجیں گا تو بھی تو کدی بغیر کام تو جاں نہیں آیا کس دن بزو کر تسبیح پاڑ خوش بولا اور ارادت نیت ہے کر آج اللہ پاک نہ لور کوئی گال نہیں کرنی آج اللہ میں صرف ایسے یاد کرنا ہے کہ میرا اللہ ہے حضرت صاحب ٹونڈیا نہیں لبدا ہنری پاکی کر دے ہوئے پچھ لے ہنری ٹونڈیا نہیں لبدا کوئی ہے وہ پھر میرے حضرت صاحب کا کرتے تھے صاحب سب کا ایک ہے صاحب سب کا صاحب کا کوئی ایک ہے لاکھوں میں کوئی نہیں کروڑوں میں کوئی ایک ہے وہ سیازم ماما روز تینے نہیں جم دیا جنیت ماما روز نہیں جم دیا فرید ماما روز نہیں جم دیا تو پتر کدی کدی جو میں تو چاننا ہے نا کہ تینوں کدی کوئی صرف بغیر کام تو تینوں میں لگا ہے اللہ تو ہے کی گوندہ ٹیرے مسانی تیرے چھے پشاہ پہ بولنے تو مو جو تھوک ڈگدہ ہے بڑیاں تو مٹی دائیں پپڑیاں چھے بلگانے پھر بھی تیرے دیل کردہ ہے کہ کدی کوئی تینوں صرف تیرے لیے ملنا ہے ہوتے اللہ ہے ہوتے اللہ ہے اللہ نور السماواتی واللہ ہے ہوتے اللہ ہے تبارکاللذی بیدی الملک وہ کیا کہے کہ صرف تینوں ملنا ہے ظاہر ہے آپ اس کو ڈرائنگ روم میں لیں اب اس کے صرف اتنا کہنے سے نا کہ کام کوئی نہیں صرف تینوں ملنا ہے پکی بات ہے چائے کے ساتھ ایک دو چیزیں ویسے بڑھ جانی ہے کیونکہ وہ مہنو ملنا ہے اب چائے بھی ہو گئی سارا کچھ ہی ہو گئی اب آپ اس کے پاس بیٹھیں کہ ایک اندہ ہی کہ تینوں ملنا ہے تجلو ملیئے ذرا ہوں لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کبھی فون پہ کسی سے بات آپ پاس بیٹھے ہیں کہ کہہ رہا تھا کہ تینوں ملنا ہے اب وہ فون پہ کبھی کسی سے بات اور آپ پاس بیٹھے ہیں کہ اے سچ بتائیے گا آخر وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں آقوں کے تانگ آ کے ہم نے بول ہی پڑھنا ہے کہ پایا تو تکہ نا ہے تینوں ملنا ہے کسی نبون ملنا ہے ہو سکتا ہے جب ہم سے نحرم میں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں کار اللہ دا تواف اللہ دے کاردہ تیفون امین تو وہ سکتا ہے سانوی باز آن دی اور بندیہ سانوی ملنا ہے سانوی ملنا ہے اس لئے پتر اب نکلو انچی میں سے باہر حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے بزرگ گزریں ہیں افرماتے میں نے بچپن میں کمہ کو دیکھا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے کم و پیش سترہ بار بچو نے امہ کو ڈنک مارا اپنا زیر امہ کی وجود میں وہ ڈالتا رہا لیکن کہتے ہیں نماز توڑنا تو دور کی بات امہ کے خشو اور خضو میں بھی کوئی کمی نہیں ہے کوئی آئے کوئی امہ نے نہیں ہے بچو اپنا کام کرتا رہا امہ اپنا کام کرتی ہے افرماتے میں کھڑا ہو گیا جب امہ نے نماز ختم کر لی تو میں گئے امہ کے پاس میں نے کہا امہ سترہ بار دورانے نماز بچو نے تجھے ڈنک مارا ٹھیک ہے نہیں تو نماز بھی نہیں توڑی کوئی آئے اوئے بھی نہیں کیا تو افرماتے اس امہ نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھی مجھے آگے سے کہا ہے عبداللہ تو ابھی بچہ ہے تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کر رہے ہو تو پھر اپنا کام کرتے کاش کی حضرت یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں اس لئے پتر قدی تار کٹ کے آ کے تو بیکھیو پھر دیکھو ہوتا کیا ہے کیونکہ ہی در گہے ماں در گہے نہ امید دی نہیں اس وقت بھی پتر جس میں ادھر میٹھے ہیں شاید ہی کو ہو جس کا دل بھی ادھر ہو اور سوچیں بھی ادھر ہو اس لئے کوشش کیا کرو کہ توجہ سے پڑھو پتر سنو ستتر سال ہونے کو آئے ہم آج تک اپنی زبان والا نہیں ٹھیک کر سکے ہیں تو پتر بات تو زبان سے بڑی آگے جا سکتی تھی دیکھو نا اللہ حضرت کہہ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمود رہا یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا پہلے بھی سن رکھا ہے لیکن کبھی کسی عالم کے پاس کسی مفتی صاحب کے پاس کسی شیخ الحدیث صاحب کے پاس یا کبھی کسی پیر صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے پوچھا کہ حضرت ہم تو سمجھتے رہے کہ زبان ہی پڑتی ہے اللہ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑتا ہے کوئی پوچھتا ہی نہیں اور یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں پوچھتے پوچھنے پر آؤ تو حضرت آپ وہ باتیں پوچھنا ہوتے ہو کہ مجھے کیمرے میں بتاتے ہوئے بھی شرم آئے کہ بھئی یہ بات بھی پوچھنے والی تھی لیکن جو پوچھنا ہے وہ پوچھتے ہیں حلیٰ پتر آستانوں کا اور کیا مقصد تھا خانقاہوں کا اور کیا مقصد تھا پیر صاحب کا اور کیا مقصد تھا یہی مقصد تھا ہم نے تو سمجھا صرف پیر صاحب جڑنا موڑے دیں گے میں بتر اس بات کا انکاری نہیں ہوں عقیدہ یال سنت پہ پابندو فکر رضا کا حضرت پاس بانو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب دی دعانل اے ہو سکتا بھئی سنتے ہیں اللہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کچھ اللہ کے ولی ایسے ہیں اگر وہ کسی چیز کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کرتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو حت مردان دے آئی مرد نظر کرے جس ویلے مشکل دے آئی تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا لبے لباب یہی ہے کہ میرے پیران دی دعانل منڈا ہو گیا بھائی بابیاں کار پھر بغیر پیران دی دعانل اے ہو گئے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیری مریدی کا لبے لباب یہی تھا کہ میرے پیران دی دعانل ویزہ لگ گیا تھے بڑے بابی سعودی عوی نے دے وہنا دے بغیر پیران تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیران دی دعانلہ ہو سکتا لیکن پتہ جی اس کی اصل یہ نہیں جان یہ نہیں پیری مریدی کا مقصد تو اور تھا بھائی وہ مقصد نکل گیا آپ جس سنی کو ہاتھ لگائیں تقریباً مرید کسی نہ کسی جگہ ہے لیکن باتیں آپ کو یہی سنائے گا اے ہو گیا اے ہو گیا لیکن جو ہونا سی او ہویا اسی لیے تو حضرت صاحب داتا صاحب بابا صاحب خاجہ گریب نواز حضرت جنید اور حضرت بایزید کا تصبف یہ ساڑھے والا تصبف نہیں ساڑھا تصبف تے دور دور تا کنانا نہیں رلدہ کوئی اس تصبف میں یہ لکھا ہے کہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دے رہے جس پیر سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی ہوا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے پتر منڈے ہندوان کاروی ہیں انڈے دنے منڈے یہودیاں کاروی ہو رہے ہیں منڈے سائیاں کاروی ہو رہے ہیں منڈے جو مجوسی ہیں آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کے گھر بھی ہو رہے ہیں یہ کونسی بڑی بات ہے اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ پیری کا مریدی کا لب لباب یہی ہے نہیں بھئی پیری مریدی کا لب لباب تو کچھ اور تھا اور وہ کیا تھا کہ عداب بندگی سیکھے جاتے اور سکھائے جاتے ہیں بندگی کیا ہے یہ سیکھی جاتی سکھائی جاتی ہے رب کی رضا پہ کیسے راضی رہنا ہے یہ سیکھا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے جیسے کہ بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصور پھیلا پھلا پھولا سیال شریف بھیرا شریف تونسا شریف گلرا شریف میرا شریف یہ سارے بابا صاحب کا ہی فیضہ نہیں وہی فیضہ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء حضرت خاجہ حمید الدین نگوری رحمت اللہ تعالیٰ بابا صاحب یہ نظام یہ سارے بابا صاحب کے سینے سے ہو کے آ رہا ہے جس مبارکتی ہیں بابا صاحب سے تصوف کے بارے میں بتا رہے ہیں بابا صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا تھا اور فرماتے ہیں جب میں حضرت خاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پہنچا تو دیکھا کہ آکے غریب نواز ایک خوش درخت سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں مجمع بیٹھا ہوئے لوگ بیٹھے ہیں اور ایک درخت ہے اور حضرت خاجہ غریب نواز اس سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں کہتے ہیں جب علماء کی مجلس میں جانا ہو تو زبان کابو میں رکھو جب بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر کنٹرول میں رکھو لیکن جب اللہ والوں کی مجلس میں جانا ہو تو پھر خیالوں کو کنٹرول بابا صاحب کہتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں لیکن دل میں خیال آیا فرید کوئی ٹیم ہی ضائع کیتا ہے کوئی یہ کس طرح در ولی ہویا یہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خوشک رہ جائے یہ کیسا ولی ہوئے ٹیم ہی ضائع کیتا ہے بابا صاحب فرماتے ہیں میں بیٹھا سوچ رہا تھا حضرت نے میرا خیال پکڑ دیا اور آپ نے پھر کیا کیا آپ نے اس خوش درخت پہ نگاہ ڈالی اور آپ کی نگاہ کی برکت سے وہ درخت سر سبز و شہداب ہوئے ٹینیا نکل آئیں پتے نکل آئے پھل پڑ گئے آپ نے پھر نگاہ ڈڑائی اور درخت پھر پہلی حالت پہ واپس آگیا خوشک ہو گیا کہتے پھر دوسری بار نگاہ ڈالی سر سبز و شہداب کر دیا پھر نگاہ ڈالی اس کو پھر پہلی حالت پہ واپس لے پھر تیسری بار نگاہ ڈالی اس کو سر سبز و شہداب کر دیا پھر نگاہ ڈا دی اور وہ اپنی پہلی حالت خوشک پہ واپس آ گئے کہتے پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اور مجھے تصبف سکھایا مجھے پیری مریدی سمجھائی فرمانے لگے فرید تو ربنا لڑائی لہے تو فقیری کرنا ہے کہ ربنا لڑائی لہنا ہے مجھے بتایا کہ پیری مریدی ہے کیا یہ پیری مریدی نہیں ہے یہ ایسے کام کر کے دکھانا یہ کوئی کمال ہے فرمانے لگے فرید تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے کے لیے آئے تو بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کی حضور اس میں لڑائی کیا ہوگئے آپ نے فرمانے لگے تو خود بھی بیٹھا سوچ رہا ہے کہ یہ کیسا ولی ہوا کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خوشک رہے جائے یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے میں نے تین بار خوشک درخت کو ہرا کیا لیکن فرید بات یہ ہے مرضی اپنی نہیں کرنی ہے مرضی اوڈی کرنی ہے مرضی اپنی نہیں کرنی مرضی اس کی پہ چلنا ہے یہ میں نے تجھے تین بار ہرا کر کے دکھایا کہ میں یہ کر سکتا ہوں مجھے میرے رب نے یہ طاقت دی ہوئی ہے لیکن فرید اوڈی مرضی ہے وہ کہ خوشکی روے تو ہر تو میں اپنی مرضی نہیں کرنی اسی بھی اوڈی مرضی دے راضی رہنہ پیری مریدی لبے لباہ تو یہ تھا لیکن آج دی پیری مریدی اے فکرین داستان یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایسے ہو گیا لیکن جو ہونا تھا وہ ہوا نہیں داڑی نہیں ہوئی سر پہ ٹوپی یا پگڑی نہیں ترجت نہیں نصیب ہوئی نماز پنجگانہ باجماعت نصیب نہیں حلال اور حرام کے معاملے میں میں نے احتیاط برتی کوئی تو پھر میں اکثر رو کے کہتا ہوں میں مولی سلمان کیوں رونا ہی وہ چلے یا تو تے پھر دوزار چویچ بیٹھ رہے ہیں اقبال تو انیس سو پانچ چھ سات آٹھ نو دس پتہ نہیں کب اقبال نے شیئر تھا حلال حضر صاحب اقبال کا دور بڑا سونا تھا جس دور میں جماعت علی شاہ ہوں جس دور میں میر علی شاہ ہوں جس دور میں بابا جو نور محمد چورہ شریف آلے جس دور میں بابا جو فقیر محمد چورہ شریف آلے جس دور میں بابا جو شیئر محمد شرک پر شریف آلے جس دور میں حضر جی سیال شریف اپنی آبو تاب پہ ہو جس دور میں سیال شریف جوبن پہ ہوا ہے سید دیدار علی شاہ ہوں برنفس نفی سالہ حضرت ہوں اتنی اتنی بڑی شخصیات ہوں پتہ نہیں اکبال نے کیا دیکھ لیا اکبال رو ہی پڑا اور رو کے کیا کہتا ہے کم بکزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رکھ سکت ہوئے اوہ پیر جڑے مریدان دے دل زندہ کر دے وہ اتنے اتنے بڑے نام موجود ہیں کیا کہتے ہیں کم بیزن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رکھ سکت ہوئے خان کاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے ہسی تب تر اندی دوزار چویچ جانے پہ کیا حال ہوتا ہے لیکن دکھ ہی ہے کہ بولے کون حضور بلے شاہ جان چھڑا گیا کہندہ ساتھ چاہ کھانتے ہمیں مٹھا جی اشارہ دے گئے پڑ پڑ شیخ مشایخ کامی الٹے مسئلے گھروں بتاویں بے علمانوں لٹ لٹ کامی چھٹے سچے کریں اقرار مٹھا جی اشارہ دے گئے مٹھا جی اشارہ مٹھے مٹھے شاہ رہے پترے اڈے اڈے بڑے مٹھے مٹھے شاہ رہے دے گئے میں کہنا میں بھیلنے جی کانو باہ دے گا یہاں تو ہوتا ہے نا انہوں نے کچھ کرنا ہو انہوں نے کچھ نہیں کرنا بیچاروں نے ان کو ہم نے ان کا اتنا کھام نے میڑا گرہ کر دیا ہوا ہے کہ یہ کچھ کرنے جو گئے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ کچھ کرنے جو گئے ہوتے تو کر جاتے ہیں ہم نے ان کو دیکھنا کتنا بڑا مٹھا ہے تو ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں سنایا میں اس دن ایک پروگرام پہ تھا پھر مجھے کہتے ہیں جی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی سے کوئی بس دیکھ دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے یار امت کدھر کھڑی ہے خدا کا واسطہ کو تھوڑا سا بدل جاؤ یارا تو بندے نے خود میری گھڑی پھر مٹھی ہے ایپل واش ہے اس نے باندھ رکھی ہے بہترین کپڑے ہیں بہترین ویسکوٹ ہیں اور ان بیچاروں کو سنایا کیا جا رہا ہے گریب بانتے یتیم آدھا سہارا آپ پہ یادر صاحب میں جیب پڑھ کے لائے کے جائیں آپ پہ جان دیا میں بیک پرچیاں نالے لیکن انہوں زین نہیں طورتے رتیب تے یتیم کر چلے کلام ہی انہوں ہی اندھے سنانے اللہ میں جیب پڑھ کے لائے کے گئے ہیں لیکن انہوں زین نہیں طورتے گریب اور یتیم کر چلے اس کا سب سے بڑا جو اب کہیں گے وہ ہمارا حال دیکھو پاکستان کا حال بالکل اس لیلے کسائی کی دکان پر لٹکے ہوئے لیلے کی طرح ہیں حضرت جس کی خال اتار لی گئی ہے اور کسائی اعلان کر رہا ہے بھئی سینہ کینے لینے ارکی کینے لینے تون کینے لینے پٹ کینے لینے کروڑے کینے لینے اور پچیس کروڑ پاکستان پاز کھڑے ہو کے پاکستان کا تماشا دیکھ رہے ہیں بولتے کیوں نہیں کیونکہ حضرت ہم نے ان کو سٹیجوں پر آج تک سنایا یہ کچھ ہے غریب یتین غریبم لٹ گئے روڑ گئے مر گئے پکے ننگے حالہ پتر قرآن نے بالکل آپ کے لئے کچھ بھی ایسا نہیں کہا تھا یہ میرا قصور ہے میں نے آپ کو اٹھنے نہیں دیا کوئی میں کوئی غیرت نہیں دلائی کوئی آپ کو جگایا نہیں کوئی آپ کو ہلایا نہیں بلکہ آپ کو ذہنی غریب اور یتین بنا دیا اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو یہ کہا نہیں بلکہ قرآن میں اللہ آپ کے لئے کیا کہہ رہے ہیں کون تم خیرہ امہ بھرکت اسی خیرہ امہ آپ یہ سارے کے سارے بیٹھے ہو پتر آپ وہی ہو جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے مانگا تھا آپ کو یہاں ہو حضور کی امت ہو سارے دل بنا لیے گئے حضرت پھر چھانٹی ہوئی حضرت تم چھانٹی ہوئے لوگ تمہیں حضور نبی علیہ السلام کی امت اور غلامی کے لئے چھانٹی کیا گیا ہم نے آپ کو ایسے کلام سنا سنا کہ ذہنی غریب یتین کر دیا بولتے کوئی ایک کے کر کے پاکستان بک رہے ائرپورٹ بک رہے ہیں پی آئیے بک رہی ہے سٹیل میل بک رہی ہے اور یہ پچیس کروڑ پاس کڑے ہو کے پاکستان کا تماشا بک رہے ہیں اب شاید آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی سب سیاسی تقریر کر رہے ہیں یہ سیاسی تقریر ہے اگر حضرت صاحب کسی کو اپنے ملک سے اتنا پیار بھی نہ ہو تو فٹے موہیں گے اس کو دوب مرنا چاہیے کہیں جاتے ہیں کہ جو اب بھی نہ بولے میرا نہ کسی جماعت سے کوئی تعلق نہ میں کسی جماعت کا فردوں نہ کارکنوں تکلیف ہے یا پچیس کروڑ ہیں ہم لیکن کیا ہے ہم نے بتر آپ کو کلام ہی اس طرح کے سنائے ہیں ایک قوم کا پٹھا بیٹھ گیا ہو دیکھو نا بچپن میں جو ہمیں پوئے میں پڑھائی ہیں باقی کسی رسی کا دیکھیں نا کتابوں میں کیا پوئے میں لکھی ہیں چو 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 چا چا گڑی پہ چوانا جس قوم نے بچپن میں پوئے میں چوئے والی پڑھی ہوئی ہے اس قوم نے کیے کٹا کرنا ہے توٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے ام انو سو چلو کو شیر ہوتے لے کے چڑھ دے توٹ بٹوٹ کے دو مرگے تھے ون وازے تھسٹی کرو پیاسا کبھا باقی کسنا چو کسی ہے تیسی کٹی ہیں آپ کو ذنی غریب اور ہم نے یتین کر دی اٹھایا نہیں جگایا نہیں جوڑا نہیں اس کا نتیجہ ہے غریب ہم تھے غریب تھے یتین اللہ میں پھر وہی کہنے لگوں میں پھر دلیل کے لئے اقبال کو لاؤں گا آج سے سو سال پہلے اقبال نے کہا تھا جدو اے والی ٹیکی ہے یہ قوم اسی لائے نہیں تب اقبال رو کے کہتا ہے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تک پا کوئی تڑپ نہیں ہے پتہ نہیں حضرت یہ کیمرے لگے ہیں بچے چڑھاتے ہیں اس کے بعد میرے ساتھ کیا شلوط دیا جائے حضرت صاحب کم اس کم میں نے دو راتی نہیں اندر میں جو دن میں نے یہ خبر پڑھی کہ اسلام آباد کا ائرپورٹ بھی یہ ہے اور ترکی نے وہ والا ائرپورٹ ہے مجھے دو راتی نہیں دنی اتنی بچانی تھی حضرت صاحب لیکن کوئی کسی کو ڈنشن نہیں نہیں ہے جس کو پوچھو وہ آگے سے یہی کہے گا اے جی حکمران نہیں ٹھیک حکمران نہیں تو نہیں ٹھیک ہے کوئی نہیں تو نہیں ٹھیک کوئی ہے حضرت صاحب باہر جا کر کسی کو بتائیں وہ مزاق اڑاتے ہیں مثال کے طور پر کسی کے گھر میں چوری ہو جائیں تو پھر چور چلے گئے اپنا کام کر کے اب افسوس والے آ رہے ہیں تو کوئی بندہ آکے پوچھے بھئی کنے سنچور کہ جی ہو کوئی دو کوئی تین جنہیں ہونا ہے تو تسی کنے جنہیں ہوکار بھئی کوئی پنجی تری جنہیں ہونا ہے جڑا درہ جی کوئی مو پھٹ ہوئے گا انہوں تھی بول پڑا ہے او یار کو گل کرو پنجی تری جنہیں چار جنہیں تھا انہوں لوٹ کے ٹور گئے تو جڑا درہ جنہیں مو پھٹ نہیں ہوئے گا وہ بھی باہر جا کے کہے گا پھٹ تین چار جنہیں پنجی ہیں اب حضرت اگر باہر جا کے کسی کو بتائیں نا کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہیں تین سو اور کچھ جن کے لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ چور ہیں تو پھر اس آنوں پوچھے تسی ٹوٹل کی نہیں ہو جیسے کہوں کہیے کہ پنجی کرو کوئی گل سمجھ جاندی ہے یہ پتر آپ کی اور میری نلائکی اور نکمہ پن ہے ہڈ حرامی ہے ہماری کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ حکمران کوئی تسی پنجی کروڑ کے تھے ہو جنہوں چوری کر دیتا ہم تھے جب چوری ہو رہی تھی تو آپ پچیس کروڑ کدھر تھے لیکن کیونکہ میں تاہمی سنایا کی یہ غریب باتیں یتیم باتیں کسی ابو کو بس بھائی صاحب آپ پر ہی سنایا ہے یہ غریب تھے یتیم وہ چار سوری تو چوری کرنے ہیں کیونکہ اسی غریب بھی ساں اسی یتیم بھی ساں ایسی اسی کچھ بھی کیتا منو کوو نہ گو کمیس بھائی صاحب آپ ہی کہتا کتور ہے ہم تو آئے تھے آپ کو سننے کے لیے آپ نے خود ہی ہمیں آگے سے کہا کہ غریب بھی یہاں تھے جتیم بھی تو پھر غریب یتیم کی کر سکتا ہے تو ہی ساں کو جگایا ہوں ساں کو دس سے ہوں دس ہی کی پہلی یہاں کتابیں ساڑھے نہیں کی کی لے گیا ہے تو سی آپ کے ساں اے والے شیر تے والے کلام سنائے یعنی غریب تھے یتیم پھر غریب یتیم کو جب ہی کر سکتے منو کبوں نہ گو یارے کیوں نہیں کہہ دیں مارو میں نجوتیاں آگے مصباح صاحب آپ ہی کا قصور ہے آپ نے سیج پہ ہمیں کہا تھا کہ غریب بھی اور آپ نے اگر ہمیں بتایا ہوتا کہ نہیں تم امت و حضور کی تم علی کے ماننے والے ہو تم ابو بکر کے ماننے والے ہو تم عمر کے ماننے والے ہو خالد بن ولید ہم ہی میں سے تھے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ہم ہی میں سے تھے صلاح الدین ایوبی ہم ہی میں سے تھے حضرت میں نے پتر آپ کو ایسا سا کچھ سنایا اور آپ کا اتنا ذہن میں نے آپ کے ذہن کا تبایہ پڑ دیا ہوا ہے حضرت کہ حضرت صاحب امت کے نوجوان دعائیں کیا کرتے ہیں یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی بیج کتھو بیج کیا پہلے صلاح الدین ایوبی تیسرے آسمان کے آئے مان جمعیہ سی ایتھے جوان ہو یاسی اللہ دعا کیا بنتی ہے سارے جتنے نوجوان ہیں سارے سر کی اٹھ کے رولا کی پائیے اللہ دے حضرت دو دو نفل پڑھ کے کی دعا کریے اللہ دے حضرت یا اللہ ایت کی صلاح الدین ایوبی میں رڈیاں میں تیارا اگو مالکہ تیری لیکن یہ نہیں کوئی کہتا یہ مجھ سے آگے دعا کرواتے ہیں حضرت صاحب چھے سال ہوگئے نے دعا کرو میں ابو بن جمع ابو بن انو تیار نہیں لیکن صلاح الدین ایوبی بری کی کہندے نے صلاح الدین ایوبی بری کی کہندے نے تارک بن زیاد بری کی کہندے نے پیپو سلطان بری کی کہندے نے محمود اغزنی بری کی کہندے نے یہ اپنی بری دعا کرانے میں سب سے چھے سال ہوگئے انہوں کو دعا کرو ابو بن جمع ابو بن انو تیار اس لیے پتر اللہ میں نو ہدایت دے اور اللہ میں نو معاف کر دے اس لیے سنجیدگی لے آئیے اس قومتے کو ریم کریے اور انہوں کو جگا کے انہوں کو دے کے پیجئے آتے ہیں حضرت صاحب اپل واجے برینڈ دے کپڑے دے برینڈ دی ویسکورتے برینڈ دیں جراباں دے برینڈ دی جتی دے کروڑ دی گڑی تے ماں آگے تاں سنان کی ڈیا ہوا غریباں تھے یہ تھی ماں ہیں نمچار ہیں ذہنی غریب تو یتیم کر چڑے اس لیے سب پتیس کروڑ لوگ ہیں اور ملک پتہ نہیں پترتا تکلیف ہے کے نہیں ہے لیکن پترتے بڑے بڑے نہیں جڑے بڑی تکلیف یہ داتا صاحب دا بھی پاکستان یہ بابا صاحب دا بھی پاکستان یہ سلطان باہو دا بھی پاکستان تانوں پتہ نہیں تکلیف ہے یا نہیں لیکن پتر ہمت کرو بچے ہو اور میں جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں پتر اپنیاں اپنیاں دعا ہوں ہم بدلو انہیں نہیں کہ بھیج ہم سرگی اٹھو دو دو نفل پڑھو اور دعا کرو یا اللہ عید کی میں بدلو اپنے ہاپنے میں نمی اللہ تفیق دوے کہ میں آپ کی تربیت کروں یہ غریب اور یتین سے ہم باہر نکلیں کوبادی کیوں کوباد تھوڑی سی آگے پتر ہمت دے کرو یا رہا حضور نال نے دھڑے وہ کتابوں میں نہیں لکھا جو محمد علی جنا خود کہتے ہیں میں تو انگلینڈ میں تھا جا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں کوئی ہے برحال جو اس کا مفہوم ہے اٹھایا گیا حکم آیا پاکستان کے لئے چل کے کوشش کر تو جنا کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا میں کہا اللہ اپنے نے بھی مخالفت کرنی ہے انگریزہ نے بھی مخالفت کرنی ہے ان دووں نے بھی لڑائی لگنی ہے تو میں کہا اللہ کیوں کر لانگا تو اقبال کہتے ہیں میرے دل کی بات حضور نبی علیہ السلام نے جان لی اور مجھے آگے سے کیا کہا don't worry I am with you تو نہ کبر آنا ہے تیرے بھتر ہمت کرو حضور حضور نال نہیں ہے امت کرو حضور حضور نال نہیں ہے خدا دی قسم چوکتے کہنا تو صرف اخلاص ملطور تنو انک دلیری دیں گے تو خود دیران رہے جنگا دلیری آیا I am with you کریے ہوں تربیت کریے ہیں ان کو دسی ہے ان کو غریب یتیم تو کو تھوڑا جا اگر لائے کے چلیے ان ان کو دسی ہے پتر حضور دی امت تسی تسی مولا علی دے ماننی ہو تسی عمر فاروق دے ماننی ہو تسی حضرت ابوبکر صدیق دے ماننی ہو ان کو غریب یتیم تو کڑی ہے بار تھوڑا وہ جو بابوں نے بزرگوں نے لکھا پتر وہ ان کی کوئی قیفیت تھی وہ انہی پر رہنے دے ہمارا وہ والا معاملہ نہیں کوئی اٹھو اور امت کرو میں سیالکوٹ سے ہوں اور کبھی آپ نے سے کوئی سیالکوٹ گیا ہو اور کینٹ جائے جو مین راستہ کینٹ جانے کا لاری اڈے کے قریب سے ہوتا ہو جو گزرت ہے تو جیسے حضرت بندہ کینٹ میں انٹری کرتا ہے نا تو آگے سڑک کے بیچ میں تختی لگی ہے جس پر لکھا ہے کشمیر جمعو بتیس کلومیٹر حالا میں بہت کام اس راستے سے جاتا ہوں اور اگر جاؤں بھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس تختی کی طرف دیکھوں لیکن نا بھی دیکھوں لیکن خیالوں میں تختی پھر بھی ہوتی ہے تو پھر جب عزرت مدر سے گزرتا ہوں تو پھر ادھر تکریف ہوتی ہے کہ یار مجھ سے وہ صرف بتیس کلومیٹر تھے لیکن میں نے ان کے لئے کچھ بھی کیا کیوں کیونکہ پتر ہمارے غصے بھی ایک دوسرے کے لئے ہم لڑے بھی ایک دوسرے سے اسی ٹانڈوی ایک دوجہ نہیں بخائے گیا اسی چوڑیاں چوڑیاں چھاتیاں کر کے بھی ایک دوسرے لئے سڑیاں بندوق کھائیں دوسرے لئے سڑیاں گولیاں دوسرے لئے ہم نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رکھے ہیں اور وہ صرف بتیس کلومیٹر دور تھے اور ہم نے کچھ بھی کیا حالیٰ قرآن کہہ رہا تھا کہ آپس سے لڑنا پیار کرنے در گزرنے محبت کرنے پردہ پانائیں پیار کرنے دا ہی کوئی بانہ لبنائیں لڑنا تو ادھر سیر ایک بات دہائیاں دیتا رہا ہو حلقہِ یاران تو بریشم کی طرح لیکن اے تھے کہ ہم اس قوم کو کون ہی نہیں بنا سکے یعنی ندسے ہی نہیں کہ پتر جھٹوی اولادے آدم ہیں گجھروی اولادے آدم ہیں دویں پائی نہیں آپس چھتے جھٹوی حضور دا امتی ہے گجھروی حضور دا امتی دوڑیا رشتہ ہو گیا آپس چھتے جھٹوی پاکستانی ہے گجھروی پاکستانی ہے تیسرا رشتہ ہو گیا آپس چھتے پیار کرنے کی کتنی وجہیں موجود تھی ہمارے پاس لیکن پیار کی تھا لڑے یہ رہی تھے ایک دوسرے دے پر پتر اگر ہم نے اب بھی ہوش نہ کی اپنے سٹیجوں پر ہم نے تبدیلی نہ لائی یہی شہر و شائری رکھی ان بچاروں کو کچھ دے کے نہ بھیجا تو پتر فرسانو باروں کسے نے مارے نہیں آنا سی ایک دوسرے انہوں مار چاہنا ہے اس قدر عدم برداش ہا لوگوں میں آ رہی ہے میرے میں ہم پڑھتے تھے جب جامعہ میں تو ایک دن کو حدیث پاک آئی تو قبلہ فرمانے لگے ایک وقت آئے گا کہ لوگ صرف گاڑی ایک دوسرے سے آگے کرنے پہ گھولی مار دیں گے ہاں پتر اور یہ کوئی بات نہیں یہ ہو چکا ہے نبی علیہ السلام کی آمد پاک سے پہلے عربوں کی اخلاقی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ صرف اونٹ آگے گزارنے سے پیچھے سے نیزہ مار کے بندے کو مار دیتے تھے کہ تُو میرے تُو اونٹ آگے کڑے آ کیونکہ میں برادری میں اچھا ہوں میں سردار ہوں میرا قبیلہ بڑا ہے تیرا قبیلہ چوٹا ہے تُو اوٹھ میرے تُو اگے کڑے آ پیچھے سے نیزہ مار کے یا پیچھے سے تیر مار کے اس کو مار دیا کرتے تو حضرت فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا کہ اتنی ادم برداش ہو جائے گی لوگوں میں اور میں نے پھر یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا گیا وجہ کیا ہے پتر اتنی اتنی بڑی معافلیں ہیں لیکن ہم ان پر ظلم یہ کرتے ہیں کسی جاندے ہیں اتنی بڑی آنڈا ہے کینٹے بڑی دیڑھ چی جننے کی شیر دیتے جاندے ہیں انہیں بچھا رہے ہیں انہوں جو اے کے چلا جاندے ہیں محفلتے ہیں انہوں جو چولی بیچ شوائے شیر و شائری دے اور کچھ بھی ہوندہ تو پتر پھر شیروں سے تو انقلاب نہیں آتے پھر شیروں سے تو تردیلیاں نہیں آتے انقلاب لانے کے لیے تو پتر قرآن آیا تھا انقلاب لانے کے لیے یعنی میرا سٹیج والوں سے گلا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے آج ہماری معافلوں کا انداز یہ ہے قرآن پڑھنے کے لیے بندہ ایک بلایا جاتا ہے اور شیر و شائری کے لیے بندے اٹھ بلایا جاتے ہیں بندے ست بلایا جاتے ہیں بندے چھ بلایا جاتے ہیں بندے پانچ بلایا جاتے ہیں بندے چار بلایا جاتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے لیے بندہ اور اس کے بھی کان میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ وی منٹ تو اٹھے جانا کیونکہ یہ بیس منٹ سے زیادہ قرآن سن بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کا کیا تعلق ہے قرآن سے ہم نے ان کا تعلق قرآن سے جوڑنے کے لیے کیا کوشش کی کب کوشش کی میں تو بتر معاف لو میں کہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے کل بروز قیامت میرا گرے بان نہ پکڑنا لیکن انہیں پکڑنا ہے کہ میں ان کا تعلق قرآن سے کے ساتھ جوڑنے میں ناکام رہا ہوں حضرت جب ہم سٹیج والوں نے اپنی سٹیج سے قرآن نکال دا ہوا ہے تو پھر یہ تو بچارے کیا کریں گے یہ تیسی پڑ پڑھیں انہوں نے دسنا اسی قرآن حضور کے قلب مبارک جو اترا تھا حضور نے فرمایا تھا جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو کیسے اتارنا ہے پڑھ کے پڑھ کے قرآن کے لیے کھا گیا کہ اس میں یہ قوالٹی اس میں یہ رنگ موجود ہے کہ دلاندہ زنگ اتار لیکن قرآن آج اتر عمد چھوڑ جو ہوں اور یہ بس دی میری میرا معاملہ میں اس سے زیادہ نہیں جاؤں گا یہ اقبال نے لکھی تھی ابلیس کی مجلس شورا ابلیس کی مجلس شورا شورا کتاب تو چلو ویسے ہی میں آپ سے کہوں گا کبھی گوگل پہ سرچ کر کے ابلیس کی مجلس شورا پی ڈی ایف نکال کے اس کو پڑھئے گا اور کوشش کرنا ہے اینڈ سے آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ وہ شیطان نے میٹنگ بلائی تھی وہاں بھی شیطان ہو دے چاہے اور سب نے اپنا اپنا جو ہے نہ وہ موقع پیش دیا جیسے میں اکثر وہ کہتا ہوں کہ میں پنجاب والے شیطان میں پوچھیا کہ دس بھئی پنجاب والے کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی میٹنگ جو تھی اس نے پوچھا جو دی جوٹی پنجاب ہوتے سی بھئی کیا کر رہے ہیں مسلمان انہوں نے کہا جی بڑا کام ہو رہے ہیں انہوں نے کہی انہ کے عید کی بارہ ربی اللہ والتین انہوں نے دس ہزار پاؤنڈ تا کیک کٹے ہیں انہوں نے کہا درائی چھڑے ہیں میں پتہ نہیں کی کر رہے ہیں کیک کٹے ہیں تکٹھنے دے اُدھے نسانوں کی فرق کرنے ہیں آپ پہ کٹے ہیں آپ پہ ہی کار چھڑے ہیں اُدھے درائی چھڑے ہیں میں پڑے کتلواراں شلواراں تیز کرنڈے انہیں کو جہادی تھی اور یونڈے کیک کٹے ہیں لہا کے رکھ کرنا اس کام بھی بلکہ نہ دے دیل چپا کے ہر سال کیک بڑی مثل ہوئی کتھوں لیٹنگ ہوئی دی سی اُس سارا راہ لیٹنگ فیر درائی چھڑے ہیں اُو لیٹنگ باہر ہی سی نا اندر تے کوئی نہیں سی نا باہر آلی لیٹنگ لے پاس لکھنا ہے اندر آلی لیٹنگ لے پاس یہ آن دینا باہر کرن دے جی نہیں کر دے کیونکہ قرآن کی کہندہ پہ آئے قرآن کہہ رہے ہیں قد افلاہ مون تزکا اُو سانو لیٹا اندر لاؤ کے دسو لان دینا باہر بس وہ ترقی بول سکنے ہی ہے چپ بلی ہے یہ کیا اس کا نام ہے وہ ساگر تھا جی وہ شائر ساگر صدیقی ہے کافی زیادہ شہر ہے میں آخری پڑھتا ہوں جو لائٹنگ پہ بات آئی ہے پتر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے تسی کیوں کیتی ہے لیکن پتر ایدہ مول اوڈن پہنے ہیں جدن اندر بھی لائٹنگ ہوئے ایدہ مول اوڈن پہنے ہیں بچے ایدہ مول اوڈن پہنے ہیں وہ تب نا یہ لائٹنگ نہیں تھی ہوتی ساگر صدیقی کے دور وہ دو دیوے باویلین اور شبرات کی رات تھی اور ساگر صدیقی کہیں جا رہا تھا اور کسی مسجد میں چراغان تھا اور کوئی میرے ورگ مولی ہوئی رولا پانڈ آئی وہ بھی آگیا اور اس نے آکے کہا جی میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ سارے نے کہا جا ہوئے نے سیعہ تو بھی کہہ رہا ہے انہوں نے کہا کہنا تھی دیو میں پھر حضرت اس نے بڑے اشار کہا اور اس نے جو آخر میں شیر کہا تھا کمالی کر گیا ساتھ وہ کہتا ہے مابدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ اندر بند کرو اے لیٹا سارے مابدوں کے چراغوں کو کیوں صدیقی کیوں بجھا گیا جواب سنو مابدوں کے چراغوں کو بجھا دو یہ بھی قلب انسان میں اندھیر آیا ہے باہر لیٹا ہے لیٹا اور اندر کپ نیرا حضرت صاحب اور انہوں نے کیا سی لیٹا اندر لانی گیا میاں صاحب باروں باری تو یہ حضرتہ پڑھیں گے بلیس کی مجلس سے شورا بڑا مزا آئے گا اردوس کی مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کرنا آپ کو مزا آئے اور کوشش کرنا آپ نے انڈ پڑھنا ہے جدو چھوٹے شتان بولے انہوں نہیں پڑھنا جدو وڈا شتان بولے انہیں بلیس اللہ ابلیس جدو وہ بولے آنا انہوں پڑھنا ہے دلتا موسار این یہ گلنہ سون کے نا پھر وہ بول دا ہے اور پتہ وہ کیا کہتا ہے اللہ پتہ پھر دشتان کی کہندہ ہے میں سارے نے رپورٹان دیتیا محفلام بڑیاں ارس بڑے ناد خانی بڑی مصبائی ساتھ دیں چار چار تقریب نا رکان دینے پھر ڈیٹڈ کینٹا بیان کرنڈے سب سون کے نا پھر اگر ہوں کی کہندہ ہے سنیدہ پہلی گھال کی کہندہ ہے کہندہ نو ٹینشن ایزی جل مول کرو کوئی ہے نا دینے میں حفظ نہ شایف نہ دو ڈرنا کوئی نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں کہہ نہیں ہے ٹینشن نہیں ہے وہ باکستان کہا کوئی وجہ بھی دا سنیدہ وجہ سنیدہ ہے پہلی وجہ سنیدہ ہے وہ کہندہ ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں میں نویڑنا کلو چھڑ چکے نے پتر کمالیہ لے ہو کمالیہ کمالیہ لے ہو پتر یاد رکھی ہو ساڑے سارے گناہ ایک پاس ہے کلہ گناہ بہت بڑھائے کہ تیرے بھی قرآن پہ ہے میرے بھی پہ ہے کدھی تو بھی نہیں پھول کے بھی کیا کدھی میں بھی نہیں کڑ کے بھی کیا سارے جرم ایک زنا بہت بڑا جرم جوری بہت بڑا جرم لیکن سارے ایک پاس ہے کلہ ایک پاس ہے ساڑے کھار کی پہ ہے قرآن اللہ دا کلام اور کسے کلو دے واسطے ٹائم ہے نہیں وہ کہاں دا جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں 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 اور ظلم حضرت ہی اس کے جان لینے نہیں چھوڑے نہیں کیسے ممرہ دا بیہ کے ننکی دا سیا کہ حضور غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھ دے سانی آپے کیتا کی تکروایا کی ساری رات صرف ایک قرآن پڑھے آئے دس سے آئے کہ حضرت خاجہ غریب نواز ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتے تھے لیکن آپی کی کیتا صرف ایک قرآن کیتا باقی ساری رات قوالی چل دی رہی روکی کہندہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اگلا شیر سنو شیر کی کہندہ کہندہ کب در آ سکتے ہیں مجھ کو یہ اس طرح کی کچھا گر یہ پریشہ روز گا اور جڑے آئیتہ کیس ٹینشن کیونی نکل سکے کہ کھانا کی تھوئے وہ میرا کی وگاڑن گئے جن کے اپنے ایمان کے زوف کا یہ اللہ اللہ ادرس صاحب امت یہ بات اتنی پکی اور مضبوط ہے کہ اس بات کے بعد کسی بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تھی ادرس کسی بندے کو ٹینشن لینے کی ضرورت حضور نے ایسی تسلی دے دی کیا فرمایا اتنی شدت سے تُو اپنے رزق کو نہیں ڈھونڈتا جتنی شدت سے تیرا رزق تجھے ڈھونڈتا ہے لیکن یہ میرا قصور ہے کہ میں امت کو اس ٹوئے سے نکال سکا پوری کی پوری امت اسی کے لئے پریشان ہے وظیفے اسی کے لئے پوچھتے ہیں تعویز اسی کے لئے پوچھتے ہیں عمل اسی کے لئے پوچھتے ہیں حضرت صاحب اٹھارہ ہزار مخلوق بس رہی ہے وہا چھ زمین چھ پانی چھ زمین دے تھلے فرید صرف میرے کول ایٹی ایم کارڈ صرف میرے کول چیک بک صرف میرے کول میری جیب چذرت پیسے پہنے جتھے اتر کے دل کرے میں کچھ لے کے دخوا سکھتنا مجھے صرف میں پڑولا میرے کول کنک میں جوڑی جو میرے کول کار توم گنڈا ٹماٹر مرچا مسال لوم ناردان پدینہ انگ اے سب کچھ میں رکھ ہے جس انداز سے میں نے جمع کیا کوئی اور جمع کرتا لیکن کمالی آلے دخ دی گا اللہ پھر بھی پریشان میں باقی کوئی پریشان کدی عزیز صاحب کمالی آدھ بزار کدی آکی صاحب توتیا نے ترنا دیتا کدی عزیز صاحب کھوتے باہر آئے ان کے ان پوری پہندی کدی عزیز مکوڑے باہر آئے ان کے پوری پہندی پریشان اینہ کچھ کر کے فیر تو شیطان کے اندر کب درا سکتے ہیں مجھ کو یہ اشترہ کی کچھ اگر یہ پریشان روزگار یہ شفت مغف یہ شفت مٹنگ مکمل جی ساری اشار بہت زیادہ لو جی میٹنگ مکمل انوے خوری آخری تیش شیطان کام کی دین لگ اپنے سارے چیلے ہیں اور میں حیران اقبال کی بصیرت پہ کم پہ سو سال پہلے جو اقبال نے کیا امتو ہی کر گی پتہ حضر صاحب آخری شیر کیے بلیز کی مجلس جو رک مست رکھو ذکر فکر صبح گاہی میں انہیں محفل جلا شدو پورا سال تن کے رکھو کم کٹ کلو توکھا دبو ملاوٹ کرو سال چک محفل کرو کلیر کرا لو حضر صاحب ہماری ہونے تقریب زیادہ محفل کے پیچھے یہی سوچ ہوتی آخری شیئر کی یہ کہندہ ہے مست رکھو مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں پخت تر کر دو مزاج خان گاہی میں اور امت ہوئی کر رہی ہے امت ہے میں آخری جگل میں پیش دفعہ یوکے گیا تو راستے میں میرا تین دن سٹی تھا ترکی میں وہاں پروگرام بھی تھے اور میں نہیں وہاں توپ کھا پی جانا تھا نبی علیہ السلام سے منصوب تبرکات وہاں موجود ہیں چھوپی پلی مہدن بول بیٹھا ہاتے کی بندہ کرے نام بولی اتام مری بولی اتام مری کتے جائی بولی اتام مری نام بولی کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس آپ کے جو استعمال میں نلینے مبارک رہے تین سے چار ہے کی تھی پاکستان کتے جائی بولی اتام مری اتام نام بولی اتام کری پھر کلہ بولا اور پیڑا پیڑا نال بولنے کھو کی کروں ہا 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 میں جڑا 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 نبی علیہ السلام نے منصوب چیز زیارت کیتی تھے پھر اندر کرنٹ پھوے وہ چیز دسے کہ میرا حضور نال تعلق کرنٹ پھوے دیکھ ورینہ کرنٹ پھوے دیل دی تڑکن بد دی بار رہا کرتا کرتا زیارت میں جو آخری زیارت کی اور میں توپ کافی سے باہر وہ تھی شہاب علیہ نقنص دینی کہ صرف ہمارے سٹیجوں پر تلوار والا ہونے کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا نام دیا جاتا اگر میں بچوں سے پوچھوں کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے نات خانوں نام بتاؤ تو پھر کتابیں کہتی ہیں جی پہلا نمبر سید شعرہ عبداللہ بن رواحہ لیکن سٹیجوں پر ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ صرف نات خان نہیں تھے وہ مجاہد بھی تھے نبی علیہ السلام نے تین ہزار کا لشکر دے کی ان کو موتا بیج جرنیل موتا میں شاب سٹیجوں نے نہ کوئی نہیں اگر حضرت حسان بن ثابت نے تو لکھے اب عبداللہ بن رواحہ نے بڑا بڑا کوئی لیکن صرف ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا کیونکہ وہ جرنیل تھے کیونکہ غریب یتیم غریب تھے یتیم سٹیج نام نہیں لیتا کوئی عبداللہ بن رواحہ کا صرف جرنیل تلوار والے مترجم شادت اور اتنے دلیر کمالیہ والوں اتنے دلیر تین ہزار کلش کر دے کے نبی علیہ السلام نے بیجا جب آگے گئے تو ایک لکھ پاجی رومی کھلوتے دے ساتھ کوئی نہیں کیا کہ تین لکھ نکھ میں لڑانگے موت مدعوت مارے جاں آنگے سارے فرمایا آئے ایس کامل پیجو آئے ایس کامل تھی جس میں تلوار بطور جرنیل حضرت خالد بن ولید نے اٹھا گئے لیکن غریب تے یہ تھی ہے پتر نہ ہی کوئی لیندہ سننے کہ اب باب ویل چیئر نے نہ لیا آئے 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 دوست بابے نے عبداللہ بن رواحہ دانا امت نے دسجا اوہ خدا دا واسطہ اگر اگریب تو یہ تین تو تھوڑا جا گیا نامی لیندہ صاحب کوئی نہیں بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھی اور یہ گناہگار اکثر کہتا ہے کہ حضرت حسان جمال عطا آئے آئے حضرت عبداللہ بن رواحہ جمال آئے حضرت بڑے بڑے شیر میں اب پڑھوں کہا تو مجھ سے خود پر کنٹرول نہیں رہنا کوئی لیکن سٹیجیاں دن آمی لیندہ جسنا پہنے کہ صرف ناک کونی سن جرنیل بھی سن شہید بھی سن تین ظاہر لے ایک لکھ دن آل لڑے بھی سن زنی غریب اور یتیم بنا دیا انہیں اس قوم کو ادر شاہید میں بس اتر آخری گل اور میں صحابہ علیہ مردوان دیئے تلوارہ سن ہر شاہب انہاں تلوارہ دی زیارت نے موضوع بدل چڑھے میرا تسارہ کچھ تر تصبف تیو میں ایک تصبف طالب علم سٹوڈنٹ لیکن تلوارہ دی زیارت نے موضوع بدل چڑھے اندر سافٹ ویر ہی چینج ہو گئے اور ان تلواروں میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انشاءاللہ جانا میں نومبر میں پھر عید کی کوٹ کے ویکھنے ساری ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر تیار ایک تلوار تھی جناب سید رضی رضی اللہ اور پھیر پتر تلوار آئی میری مولا مشکل کشار رضی اللہ حضرت صاحب ہم نے اس جیجیوں پہ ان کو حضرت علی پاک تارinct تاری Ahí کروائے ہے کہ یہ بیچارے سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضرت علی ملنگان دیتے ہیں ملنگا حضرت علی اللہ پتر جب سچے سچے ملنگا نے انہوں نے دیتے پا یہ سیاہ پہنو کر با کیا نا ملنگان دا حضرت علی پاک تعلق تاریخ کہتی ہے کہ علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام تھا جن کی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول اور دین اسلام کے لیے اتنی چلی اور ایسے چلی کہ آپ نے کم و پیش چالیس ہزار کافروں کو واصل جہنم کیا حضرت صاحب چالیس ہزار تھوڑے نہیں ہندے چالیس ہزار تھوڑے ہندے لیکن سٹیجیاں دیکھیں کی سنایا غریبان تھے یتیما تھے آپی جاندے ہیں جیب پھر کے تھے امت غریب تھے پتر حیروں تلواران چکتے آخری تلوار جنہیں مزہ خیر لیول تھے پچاس اڑیا وہ تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اللہ آپ کو کبھی لے جائے پتر اچھی نہیں ہے اس سے ٹرکی تو پتر اس تلوار دی زیارت کری ہو وہ تلوار دیکھنے میں دوسرے تلواروں سے بڑی ہے تیفہ جدو کتاباں پڑی ہیں تیفہ کتاباں نے اور بڑا کوئی دسیاں کتاباں نے دسیاں اس باری اور کوئی عام تلوار نہیں سی واللہ اور اللہ دے رسول دے شیر دی تلوار سی اور اس تلوار دا وزن سی پینتی کلو پینتی کلو اور پھر کتابوں نے بتایا کہ میرے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک تلوار نہیں سی لڑ دے آپ دو تلوارا نہ لڑ دے سی ستر کلو تو پتر آپ کی تلواروں کا وزن تھا لکھے اڈے جنے سن تیری دو کوڑے تے بین دے ان دے سن تے قدمین مبارک زمین لگ دے ان دے سن اور پتر جی دو شادت بھی ہوئی تے کو سامنے آ کے امیر حمزہ تے حملہ کر سکیا کیونکہ پتر لکھا ہے کہ غزوہ اہد میں اس طرح آپ کی تلوار چلی کتی شرکلے آمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے لائے اور کیونکہ تلوار چلا چلا کے زرہ مبارک تھوڑی اتے ہو گئی اور پھر حضرت اجڑی جزرہ مبارک اتے ہو گئی اسی تے پچھوں تھوڑی جی جگہ ہوئی جگہ بیکھی جئی اور پھر نشانہ لانا لینے حضرت دیتی نشانہ لائے اور وہ نظاب دی شہادت دی وجہ بنی اس پہ نہیں اکتفا کیا گیا بات اس سے آگے بھی گئی اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود دی روایت افرامان نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کہ حضور اتنا روئے کہ اسی نہ قدی پہلے تھے نہ قدی بات چو حضور نے اس طرح رون دیا امیر حمزہ کا وشاد اسلام کا اتنا بڑا نقصہ تھا کہ اسی قدی نہ پہلے تھے نہ قدی بات چو حضور ہیں وہ اس طرح کسے لیے رون دیا اور پھر جب جنازہ کا وقت آیا پہلا جنازہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ جنازہ ہو گیا شہابات جست یا تہر کو اٹھانے کے لیے حاضر ہوئے فرمائے رک جاؤ میرے چچا کو رہنے دو ایک ایک شہید لاتے جاؤ جنازہ ہوتا جائے اٹھاتے سب کا جنازہ ایک بار ہوا حضرت امیر حمزہ پاک کا جنازہ بہتر بار ہوا پتر اسی تلواراں والے ہیں اسی علی والے ہیں اسی صلاح الدین ایوبی والے ہیں اسی طارق بن زیاد والے ہیں شہاب الدین گوری سٹھی تاریخ ہے خدا دا واستہ اے غریب تیتین اے پتر سرگی کلیاں رسول اللہ نے کرنا لیاں گلہ نہیں دی کرنا لیاں نہیں استغفاد آپ دی جناب چکلے اے تھی نہیں پتر اے تھی امیر حمزہ دیاں تلوارانی انگلہ کرو اے تھی حضرت علی دی ظلف کار دی گل کرو پتر اے تھی حضرت بلال دی نیزے دی اور حضرت ساتھ بھی نبی وقاس دی تیر کمان دی گل کرو کون دا ککھ نیجے ریا دا کون دا ککھ بھی وما علینا اللہ البلاغ المبید